ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا وہ پرتے دن شکار کرنے کے لیے ندی کے تٹ پر جایا کرتا تھا ایک دن جب وہ شکار کر کے لوٹ رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک سیار دیکھا شیر جیسے ہی سیار کے پاس سے گزرا سیار شیر کے پیروں میں لوٹنے لگا شیر نے پوچھا ارے بھائیہ تم کیا کر رہے ہو سیار بولا مہاراج آپ بہت مہان ہیں آپ تو اس جنگل کے راجہ ہیں مجھے اپنا انوچر بنا لیجے اپنا داس بنا لیجے میں پوری لگن اور محنت سے آپ کی سیوا کیا کروں گا اس کے بدلے میں آپ شکار کر کے جو بھی لائیں گے اس میں سے جو کچھ بچے گا وہ میں کھا لیا کروں گا شیر نے سیار کی بات مان لی اور اس کو اپنا داس بنا لیا اب شیر جب بھی شکار کرنے کے لیے جاتا سیار بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ہی دونوں کے درمیان بہت ہی اچھی مطرتہ ہو گئی شیر کے دوارہ کیے گئے شکار کا بچا ہوا ماس کھا کھا کر سیار بہت ہی طاقتور ہوتا جا رہا تھا ایک دن سیار نے شیر سے کہا اب تو میں تمہارے برابر ہی طاقتور ہو گیا ہوں اس لیے آج شکار میں کروں گا اور آج میں ہاتھی کا شکار کروں گا جب وہ مر جائے گا تو اس کا گوشت میں کھاؤں گا اور میرے کھانے کے بعد جو گوشت بچے گا وہ تم کھا لینا شیر کو لگا کہ سیار شاید مزاق کر رہا ہے کیونکہ یہ میرا دوست ہے مگر سیار کو تو اپنی طاقت پر بہت ہی گھمنڈ ہو گیا تھا وہ گھات لگا کر بیٹھ گیا اور ہاتھی کی پراتیکشہ کرنے لگا شیر نے اس کو بہت سمجھایا کیونکہ شیر جانتا تھا کہ ہاتھی سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے مگر سیار نہیں مانا کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ہاتھی آ رہا ہے سیار نے ہاتھی پر حملہ کرنے کے لیے پوری یوجنہ بنا رکھی تھی اس لیے ہاتھی کے نزدیک آتے ہی وہ اس پر جھپٹ پڑا لیکن اس کا وار چوک گیا اور وہ ہاتھی کے قدموں میں جا گرا ہاتھی نے جیسے ہی اپنے قدم بڑھائے سیار اس کے پیروں کے نیچے آ کر دب گیا اور اس کے پران پکھیرو اڑ گئے اس طرح سیار نے اپنے دوست شیر کی بات نہ مان کر اور بہت بڑی غلطی کی اور اپنی جان گوا دی اس کہانی سے کیا نصیحت ملتی ہے اس کہانی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ایک تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری ہمیں کبھی بھی اپنے دوست کو نیچہ نہیں دکھانا چاہیے موسیقی موسیقی